ناموس پہ جو یلغار کرے چھپ چھپ کے زلیل و خوار کرے ناموس پہ جو یلغار کرے چھپ چھپ کے زلیل و خوار کرے جب ہاتھ لگے تو نام و نشان اس کا نہ مٹا دے تو کہنا جب ہاتھ لگے تو نام و نشان اس کا نہ مٹا دے تو کہنا سرسامن آگستاخ نبی دردن نہ اڑا دے تو کہنا ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نہ لٹا دے تو کہنا مغرب میں چھپا بے ایمان ہے تو انسان نہیں شیطان ہے تو یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے دوک خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سیمٹ کر پہاڑ ان کی حبث سے رائی دوستو آج دنیا بھر کے اندر شور مچایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشتگرد ہیں یہ لوگ امن کو خراب کرتے ہیں یہ انسانیت چھوڑ چکے ہیں لیکن کیا ان لوگوں کو یہ انسانیت کی باتیں اس وقت یاد نہیں رہتی جب وہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچا کر ان کو غیرت ایمانی سے بھرپور قدم اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں پہلے تو اسلام دشمن لوگ خود مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور پھر جب مسلمان غصے میں آ کر حملہ کر دیتا ہے تو پھر سارا الزام اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے اور اپنا قصور چھپا لیا جاتا ہے ایسا ہی کچھ ناروے کے اندر ہوا ہے جہاں ایک اسلام مخالف پارٹی نے ریلی نکالی اور ریلی اسلام کے خلاف نکالی گئی ہوا کچھ ایسا کہ اس ریلی کے اندر مسلمانوں کی پاک و پویتر کتاب قرآن مجید کو جلایا گیا پہلے تو وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتے کی طرح بھوک رہے تھے لیکن جب ان پاکھنڈی اور لعنتی لوگوں نے قرآن مجید کو جلایا تو وہاں پر موجود مسلمانوں میں سے دو غیرت مند نوجوان سامنے آئے ایک نوجوان جس کا نام عمر علیاس بتایا جا رہا ہے اس نے اس ملعون پر شیر کی طرح حملہ کیا اور جب اس کافر ملعون پر حملہ کیا گیا تو اس وقت بھی اس کافر کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا عمر علیاس نامی اس مجاہد نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمارے دلوں کے اندر اسلام کے غیرت آج بھی موجود ہے اور مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ جب کوئی ملعون دین اسلام کی اس طرح ناقدری اور بے حرمتی اور بے عزتی کرے تو فوراں اس کو جہنم واصل کر دو اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر ملعون انسان ہمارے قرآن کی بے حرمتی کرے گا تو ہم اس کی گردن اتار دیں گے اگر کوئی ملعون انسان قرآن مجید کو مہلی نگاہ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھوں کو باہر نکال دیں گے اگر کوئی ملعون قرآن مجید پر بھوکے گا تو اس کے زبان جڑ سے اکھار دی جائے گی یہ ایک ایسا پیغام ہے جو اس غیرت مند نوجوان نے نہ صرف دنیا بھر کے اسلام دشمنوں کو دیا ہے بلکہ اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جب بات دین اسلام کے تحفظ اور بچاؤ کیا جائے تو تم کو اپنی جان قربان کر دینا ضروری ہے اور دین اسلام کے دشمنوں کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ غیرت مسلم اب بھی زندہ ہے عمر علیہ السلام تم نے جو بہادری دکھائی ہے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں تم اس امت کے لیے ایک امید کی کرن بن کر اُگرے ہو نہیں معلوم تمہارا شجرہ کیا ہے لیکن خدا کی قسم تمہارے ہاتھ چومنے کو جی کرتا ہے اور ان عرب کے غلاموں کو ہم تمہارے پیروں کی دھول بھی نہیں سمجھتے بے شک دین اسلام کی عزت کے لیے تم نے اپنی جوانی کو داؤں پر لگا دیا تم نے تاغوت کو بتایا کہ ابھی اللہ اور اس کے پیارے نبی پر جان قربان کرنے والے غیرت مند مجاہد زندہ ہیں تاریخ اور اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ جس نے دین اسلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر غازی علمدین شہید کو تاریخ نے فراموش نہیں کیا غازی علمدین آج بھی ہمارے دلوں میں بستے ہیں جنہوں نے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے ملعون کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا بے شک تم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل جیت لیا ہے اور ایک اچھا میسیج بھی اس امت کے نوجوانوں کو دیا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن فونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا موسیقی